لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے فیصلے کے بعد سابق پارلیمانی سیکٹری میہ تاریخ گرمانی کا شہر میں تاریخ استقبال ہوا ہے میہ تاریخ گرمانی کو ہائی کورٹ کے بینچ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی الکہ انہیں ایک ستراسی سے الیکشن لڑا ہوں عبام کے اجتماع نے میری جیت کا فیصلہ کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایسا کہنا ہے میہ تاریخ گرمانی کا مزید معلوم کریں گے نمائند روحی تاہر شفیق چہدری سے تاہر شفیق آپ ڈیٹ کیجئے کہا عجیب بلکل لاہور ہائی کورٹ ڈبل بینچ کے فیصلے کے بعد سابق پارلیمانی سیکٹری میہ تاریخ گرمانی جب سنوہ شہر میں پہنچے تو ان کا تاریخ استقبال کیا گیا ہے میہ تاریخ گرمانی کو ہائی کورٹ کے بینچ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی تھی میہ تاریخ گرمانی کا استقبال سنوہ شہر میں محمود کو چوب پر کیا گیا ہے سیکروں لوگ وہاں پر میہ تاریخ گرمانی کے استقبال کے لیے جمع ہوئے انہوں نے وہاں پر کچھ دیر کے لیے روک کر لوگوں سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہنا تھا کہ جو لوگوں کا اجتماع ہے وہاں عوام کو دیکھ کر انہوں نے میری جیس کا فیصلہ سنا دیا ہے انشاءاللہ اس میں ہم جو ہے نا ازازت شاست کریں گے اس کے ساتھ میہ تاریخ گرمانی جو دو ہزار دو میں کاف لیگ سے ایم پی اے بھی منتخبی اسی حلقے سے ایم پی اے منتخب ہو چکے ہیں میہ تاریخ گرمانی کا خاندان ہے گرمانی خاندان میں بہت زیادہ سیاسی اختلافات بھی تھے لیکن اب سیاسی اختلافات بھی بلکل ختم ہو چکے ہیں اور اس دوران آپ کو بتاتا جنوں کہ جب انہوں نے استقبال کیا گیا ہے تو سنوہ شہر میں کئی گھنٹیں دونوں اطراف سے جو ہے